وزیراعلا پنجاب مریم نواز کا جلد ہیلتھ کا جاری کرنے کا اعلان وزیراعلا نے پنجاب کے لیے 32 فیلد اسپتالوں کا افتتاح کر دیا مریم نواز کہتی ہے کہ آئندہ پانچ سال میں ہر ظلمی سٹیٹ آف دی آرٹھ اسپتال بنائے جائیں گے وزیراعلا نے پنجاب کے لیے 32 فیلد اسپتالوں کا افتتاح کر دیا ہے وزیراعلا پنجاب مریم نواز نے ایک اور وعدہ پورا کر دیا لاہور میں فیلڈ ہسپتال پراجیکٹ کا افتتا کر دیا گیا مریم نواز نے نشتر سپورٹس کمپلیکس میں 32 فیلڈ ہسپتالوں کے فلیٹ کا معاینہ کیا افتتا ہی تقریب سے خطاب میں وزیرالہ پنجاب نے کہا ہمیں ٹک ٹاک کا تانہ دینے والے گھروں سے باہر نکلیں اور خدمت کر کے دکھائیں کہ میں بھی چاہتی ہوں کہ آپ لوگ اپنے گھروں سے اپنے کمفرٹ زون سے اپنے اے سی والے کمروں سے باہر نکلیں کوئی کام کریں تاکہ آپ کی بھی ٹک ٹاک بنیں آپ کی بھی ویڈیوز بنیں آپ کی بھی کبرش ہو مریم نواز نے بتایا سوبے کے تمام دہی سہت مراکس اپگریڈ کر کے ڈاکٹر تائینات کریں گے کنٹینرز کو گیراؤ جلااؤ آگ لگا دو بل پھار دو یہ کر دو وہ کر دو تو جب ایک خدمت کرنے کی نیت سے حکومت آتی ہے تو کنٹینرز کا یہ استعمال بھی ہو سکتا مریم نواز نے بہاولپور کا دورہ بھی کیا عباس نگر میں موبائل ہیلتھ یونٹ میں سہولتوں کا جائزہ لیا مریم نواز خواتین کے ساتھ گل مل گئیں ان کے ساتھ کھانا بھی کھایا وزیرالہ پنجاب نے احمد پور سے جھانگرہ شرکی تک 26 کلومیٹر روڈ کے پروجیکٹ کا افتتاہ بھی کیا ندیم چودری ایکسپریس نیوز لاہور سرپرہ جے ہوای مولانا فضل رہبان کہتے ہیں کہ قادمی فلسطین کانسرس کے جناب حضر سے حواظ شریف کی شکایت کی گئی اس کی بات کرنی جاہیے جس کی حکومت ہے کیپٹن ایٹائٹ سفتر کے خطاب پر تفسرہ کرتے ہوئے بولے پتہ نہیں وہ ہمیں ڈانٹ رہے تھے یا اپنے سسرال والوں کو ایمکی ایم او پیپلز پارٹی میں قربتیں بڑھنے لگی ہیں صدر عباملہ قطاع سفزہ داری اور متحدہ راہی کے درونی کہانی سامنے آگئی ہے ایمکی ایم و پیپلز پارٹی کا مل کر قوم کی خدمت کرنے پر اتفاق سامنے آیا ہے متحدہ کی سیاسی حکمت عملی تبدیل دونوں جماعتوں کے درمیان ڈیڈ لاغ قتل کراچی میں سٹریٹ کرائمز فر ایمکی ایم کی صدر کو بھر پور تعاون کی یقین دہانی وزیراسیم شہباز شریف کہتے ہیں کہ شاہ کرچیوں میں کمیل آنے کی کوشش کر رکھے ہیں وزیراسیم کا آئندہ بجٹ میں مزدوروں کی تنقاہ پڑھانے کا اعلان کی ساتھ میں آیا وزیراسیم شہباز شریف کہتے ہیں کہ شاہ کرچیاں کم کرنا ہوں گی جس کے لئے کوششیں کی جا رہی ہیں عالمی یوم مزدور پر وزیراعظم محمد شہباز شریف کی رہشگاہ پر مزدوروں کے عزاز میں تقریب سجائے گئی اس موقع پر وزیراعظم محمد شہباز شریف نے کہا وہ قومی معیشت میں مزدوروں اور محنت کشوں کی قدر سے بخور بھی آگاہ ہیں کاروباری حضرات سرمایہ کار تاجر یہ دولت کہ اوپر ان کا کلیتن حق نہیں ہے اس میں آپ کا حق ہے کروڑوں ان لوگوں کا حق ہے اس ملک کے اندر جو ان فیکٹیوں میں کام کرتے ہیں سرمایہ بدور خود اس وقت تک دولت پیدا نہیں کر سکتا جب تک کہ مزدور اس میں شامل نہیں ہوگا وزیراعظم نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کا تقاضہ ہے امیر غریب کے فرق کو کم کیا جائے میرے والد مرہوم بھی ایک مزدور تھے تیس کی دہائی میں وہ لہور آگئے اور اپنے چھ بھائیوں کے ساتھ ایک لوہی کی فیکٹری میں مزدوری کرتے تھے میرے دل میں مزدور کی عضبت کا ہمیں پورا احساس ہے شہباز شریف نے مزید کہا ملک معاشی حلات چیلنجنگ ہیں حکومت ملک کو اس دلدل سے نکالنے کے لیے دن رات کوشہ ہیں ندیم چودری ایکسپریس نیوز لاہور شیمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں کہ بجھٹ میں سندھ اور بلوجستان کی حکومتیں سمکھاہوں میں زیادہ اضافہ کریں گی کراچی میں یوم مائی کی تقریب سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ حکومت پی آئی کی نشکاری نہ کرے اسے پبلک پرائیویٹ پارٹنشپ کے تحت بحال کیا جائے حکومت یہ پاکستان سٹیل مل نہیں چلانا چاہتی تو سندھ حکومت کو دے دے وہ تقریب سے خطاب کر رہے سٹیل مل کے بارے میں یہ رائے ہیں کہ وفاقی حکومت سندھ حکومت کے ساتھ بیٹھے اور ہم سمجھتے ہیں کہ نشکاری سے بہتر یہ ہے کہ اگر وفاقی حکومت کو سٹیل مل نہیں چاہیے تو سندھ حکومت خرید دے گی ہم انشاءاللہ تعالی پبلک پرائیویٹ پارٹنشپ کے تروں ان سے بہتر شلائیں گے وفاقی حکومت سے بھی یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اگر وہ پی آئے کے بارے میں نشکاری کے بارے میں سوچنے ہیں تو اس سے بہتر یہ ہے کہ وہ پبلک پرائیویٹ پارٹنشپ کرے وہ ان کا کچھ شیئر ضرور بیجے اور پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ مل کے اس ادارہ کو ہم ترقی اس ادارہ کا ترقی کا ہم بندبس کرے ترقی کا یہ نہیں مطلب کہ چند اشرافیہ کی نمائنے اور ان کے کاروبار میں ترقی ہو ترقی کا یہ مطلب ہے کہ نہ صرف اشرافیہ مگر عام آدمی ترقی کرے ہمارے مزیور بہن بھائی ترقی کرے پھر ہم اس ترقی کو مانیں گے وزیراعلا خیبر پختونخواہ علی امین گندہ پور کہتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی نے کبھی دیل کی اور نہ کسی دیل کے تحت آئے بانی پی ٹی آئی نے اداروں کے ساتھ باتشید کا ٹاسک دیا ہے امران خان صاحب نے کبھی دیل کی ہے نہیں کبھی دیل کے ذریعے آنے کی حق میں رہے ہیں وہ نہیں کبھی دیل کریں گے اور کبھی بھی یہ نہ سوچے کہ امران صاحب خان کرسی کے لیے اگر پات کریں گے تو کون کے لیے کریں گے پاکستان کی پاکستان کی لیے کریں گے اور جو بات ہوگی تو چھپی چھپائی نہیں ہوگی انشاءاللہ وہ آپ کے سامنے سب کے سامنے کھر کے ہوگی مولانا صاحب کو تو میں نے ہرایا ہے مولانا صاحب اگر سمجھتے ہیں کیونکہ مینڈر چوری ہوئے مینڈر تو ہمارا چوری ہوئے تو میں سمجھتا ہوں کہ میں آپ بھی اپنے آپ کو حاضر کرتا ہوں اور حلقہ کھولنے کے تیار ہوں جس ہر کے مولانا صاحب کو میں نے ہرایا ہے مولانا صاحب کا مینڈر چوری نہیں ہوا مولانا صاحب سے دھوکھا ہوا ہے اس سے دھوکھا ہوا ہے دھوکھا دینے والے کون ہیں وہی ہیں جو کے ساتھ ڈیل کر کے ساری ملانہ نے اکھا دکی ہے تو آپ ملانہ صاحب مینڈر چوری ہونے میں اور دھوکے میں فرق ہے